اسلام علیکم اور خطر اللہ کیسے آپ سب لوگ امین ہے آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے افس ومان میں رکھیں ہاترہ کی بیماری پریشانی سے محفوظ رکھیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائیں آمین سما آمین اچھا آپ لوگ کے ساتھ کلرڈ سوائیوں کی ریسپی میں سویٹ ڈش کی ریسپی شیئر کریں جو تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریسے میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار بنی تھی ڈیفرنٹ بھی ہیں اور آپ کو یہ بہت اچھی لے گئیں گی یہاں پہ سب سے پہلے میں سٹارٹ لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈیڑھ کپ پانی رکھ دیا تھا چولے کے اوپر اس میں ایک کپ میں نے یہ کلرڈ سوائیا یوز کی ہیں کوئی بھی مطلب میرے پاس یہ جو پیکٹ تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ یوز کی ہیں تو کوئی بھی کلرڈ سوائی ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں وہ تھوڑا بوائل ہوئی ہیں تھوڑا سوفٹ ہوئی ہیں تو میں نے ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں نے لچی پاورڈر ڈالا تھا اور ہاف لیٹر فریش ملک میں میں نے تین سے چار ٹی بل سپون ڈرائی ملک مکس کر کے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں اور ساتھ میں یہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ میں نے بادام اور اکھروٹ اور تھوڑی سے کشمش مکس کر کے دو سے تین ٹی بل سپون یہ میں نے اس میں ڈال دیا تو ان کو تھوڑا سا پکنے دیں گے پہلے پانی میں اس کے ڈالی تھی کہ سوائیاں سے دودھ میں یہ نہیں پکتی تھوڑا سا ہارڈ ہوتی ہیں دوسری سوائیوں کے نسبت یہ جو کلرڈ سوائیاں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا ان کا تیکچر آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا بہت اچھی طریقے سے یہ سوائیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب ان کو میں نے فریج میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ان کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر لینا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں دودھ زیادہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں تو آپ بشک پکی سوائیوں میں بوائل دودھ مکس کر کے تو آپ ان کو تھوڑا سا لیکوڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں نے ہاف کپ شگر ایڈ کی تھی شاید وہ میں نے منشن نہیں کی شگر میں نے کام ایڈ کی تھی چونکہ ڈرائی ملک تھا تو اس وجہ سے اور ویسے بھی مجھے بہت زیادہ یہ میٹھی نہیں بنانی تھی یہ میں نے اوپر فریش پروٹ میں صرف میں نے سیب اور آڑو کیوبز میں کٹ کے ڈال دیا اور ساتھ میں نے کوکٹیل تھوڑے سے ڈالے اور یہاں پہ جو مین چیز یہاں پہ میں ڈا رہی ہوں یہ ہے تو ہو ملنگا یہ میں نے بیگو کے رکھ دیا تھا پانی میں اور تقریباً یہ دو سے تین ٹیبل سپون میں یہاں پہ ایڈ کری ہوں اس کا بہت ہی اچھا جو ہے اس میں ایک ڈیفرنٹ سا فلیور آیا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ اس کے اندر اس کے ساتھ یہاں پہ کلفا آئیس کریم میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئیس کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ اور یہ میں اوپر کے ڈال کے تو آپ اگر سرو کرنا تو اسی ٹائم میں آئیس کریم یا اس کی جو بھی گارنش کرنا کریں نہیں تو اس طرح میں نے کر کے تھوڑی دل کے میں نے فریزر میں رکھ دی تھی واپس تاکہ میلٹ نہ ہو ہماری آئیس کریم تو ایس جی ٹی سی میں نہیں ہے اپنے جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو سر کیا تھا میرے کوئی گیس بھی تھے تو یہ بہت مزے کی سویر تیار ہوئی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری شارسی ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی تو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی